کیونکہ میرا ریال سٹیٹ سے تعلق گیا جب میں ریال سٹیٹ میں آیا تھا تو میری ایک میرے دماغ میں ایک ہی چیز کی کہ میں نے ایسا انویشن لے کر آنا ہے جو میرے ملک کے لیے میرے ملک کے لوگوں کے لیے میری عوام کے لیے جو بہترین دار ہو ٹھیک ہے تو ریال سٹیٹ میں میں نے دیکھا کہ جتنے پیسے انویسٹ ہو رہے ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ ترک کٹتے ہیں سوسائٹیاں بن جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہن پر کوئی فائدہ نہیں ہے وہ پندرہ پندرہ سال کے بعد فائدہ دے رہی ہے جتنی ہماری ضرورت نہیں ہے کیونکہ خریب تو جس کو ضرورت ہے وہ تو نہیں زمین خرید رہا وہ تو خرید ہی نہیں سکتا اسلام علیکم میں نام احمد رئیس ہے یہ تو آپ ساروں کو پتہ ہی ہے اچھا میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اپنا ویجن شیئر کرتا ہوں بھائی میرا ویجن کیا ہے کہ یہ گرین گرین جو میں ہر وقت گول رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کو گرین بری کی طرف لے کر جا رہا ہوں اس کے پیچھے میرا ویجن کیا ہے میں یہ جتنے بھی پروجیکٹس لے کر آ رہا ہوں اے آر بی گوڈ فارم اے آر بی مہنگو فارمز آگے اے آر بی ایکری فارمز بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ ان سب کے پیچھے میرا ویجن کیا ہے میرا ویجن اس کے پیچھے یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات آپ کو نا میں ٹیکنیکل بات ہے اگر آپ لوگوں کے اکل میں وہ بات خوز گئی اگر آپ لوگوں کے دفاع میں وہ بات خوز گئی میرا ویجن اتنا کلیر ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے نا یہ کیا چل رہا ہے مجھے اپنی ہر انسان کو اپنی ذات کے لیے پتا ہوتا ہے نا اس طرح سے مجھے بھی اپنی ذات کے لیے پتا ہے کہ میں اس پلانیٹ ارتھ کے اوپر کیا کرنے آیا ہوں اس پلانیٹ ارتھ کے اوپر کب پیل بچ جانے ہی آپ مجھے یہاں سے نکل گئے جو ہے نا وہ واپس اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونے ہیں ہر انسان کے اس دنیا میں کوئی نہ کوئی مشن ہے اچھا اب وہ جو بھی ہے وہ ہر کسی کا اپنا پرسنل مشن ہے مجھے اس مشن میں ایک چیز سمجھ آگئی اپنی ذات کے لیے اپنے لیے مجھے کہ یہ جو سسٹم چل رہے نا یہ ایکانومی کا جو سسٹم چل رہے اور یہ پیسے کا اور الیکٹرونک مینی پہلے ایک زبانے میں آپ کو یاد ہو کا بارٹر سسٹم ہوتا تھا ایک چیز دو اس کے بدلے میں اوٹ چیز لے لو گندوں دو اس کے بدلے میں کپڑا لے لو موچی اپنی سرویسز دیتا تھا اس کے بدلے میں گندوں لے لیتا تھا یہ سارا سسٹم یہ کیا ہے اس کے بعد آپ سے میں پوچھ رو یہ سارا سسٹم کیا ہے اور اس میں میں آپ کو اپنی سوچ بنا اس کے بعد ایک سسٹم آیا کہ آپ کو کرنسی آگئی سکھے دے کر یہ سب کام کیا کرتے تھے پھر ٹائم چینج ہوا اور کرنچی آ گئی اور ہر ملکی ہر جگہ کی اپنی اپنی کرنسی ہے اپنا اپنا سسٹم تھا ہر ملکا اور پھر وہ کرنچیاں اوپر نیچے اور لوگوں کے نقصان ان کرنچیوں میں نے لگ گئے اب جا کر ہم لوگ پہلے کچھ عرصہ پہلے ہم سوفٹ منی کے اوپر آئے تھے ہم لوگ پیپر منی سے نکل کر جو ہمارا سارا جو ہے نا وہ سسٹم جو تھا وہ آ گیا ہمارا بینکنگ سسٹم کے اوپر ایٹی ایم کارڈز کے اوپر ان کے اوپر آ گیا اس کے بعد جو ہے وہ اب الیکٹرانک بنی آ رہی ہے آپ کرپٹو کو دیکھ لیں اب آگے آپ پاکے فیوچر میں آپ دیکھ لیں تو ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ کی انکم بڑھ جاتی ہے مگر ہم لوگ انکم بڑھا کیوں رہے ہیں کہ ہمارے ایکسپینسز زیادہ ہیں ہم نے جو ہے نا وہ بچھلی کے بل دینے ہوتی ہیں پانی کا بل دینا ہوتا ہے پہلے پانی مفتی ہوتا تھا بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ چینج ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور انسان جو ہے وہ نیچر سے دور ہو رہے ہیں انسان کو کمانے کیلئے بھی مشکل ہو رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سسٹم کنٹرولڈ ہے یہ سب سسٹم سم ہاؤ کنٹرولڈ ہے میں اپنی یہ میری سوچ ہے اور میرے لیے تو یہ ہے نہ سوچ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ سارا جو نا ایک تجالک سسٹم جو ہے نا اوبرال چال رہا ہے اور آگے فیوچر میں جا کر آپ لوگ دیکھ بھی لیں گے کہ یہ جو کرنسی ہے نا اس کی ویلیو کیا ہونے والی ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ابھی نہیں یہ میں آپ کو بہت نیر فیوچر نہیں بتا رہا میں آپ کو آج سے کوئی پچاس ستر سال کے بعد کیا فیوچر آپ کو بتا رہا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ انسان کے پاس جو ہے نا وہ اپنی ذرائی زمین ہونی چاہیے اور وہاں اپنی ذرائی سے کچھ بھی ہو دنیا میں کوئی حالات ہو کوئی مسئلہ ہو تو اٹلیسٹ اس کا جو ہے نا وہ فود انٹیک چلتا رہے کیونکہ آپ جو بھی مشن پورا کرنے کے لیے آیا ہو دنیا کے اندر یاد رکھنی ہے وہی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جو بھی بھائی مشن پورا کرنے کے لیے آیا ہو نا آپ نے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے فود انٹیک کرنا ہی کرنا ہے فود انٹیک is like فیول نا آپ کی باڈی کا فیول ہے جیسے آپ کی سول کا آپ کی روح کا فیول جو ہوتا ہے اللہ پاک کی عبادت ہوتی ہے یا آپ عبادت میں وقت گزارتے ہیں بہت ساری چیز اللہ پاک نے قرآن میں بتائی ہوئی ہے جسے آپ اگر کریں تو وہ آپ کی سول کو فوڈ انٹیک دیتی ہے اب اس طرح سے آپ کی باڈی کا بھی ایک فیول ہے وہ ہے آپ کی خوراک وہ ہے آپ کا دنیا میں گزارنا وقت گزارنا کپڑے پہننا بچوں کی خوشی غمی بچوں کے ساتھ یہ سارا کچھ آپ کی ایک دنیاوی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے اب آپ کے ایک ذرائی لینڈ ہو میں اپنے لیے سوچتا ہوں کہ آپ کے ذرائی لینڈ ہو جو آپ کو یہ کما کر بھی دیں جو آپ کو اتنا بھی دے دیں کہ آپ اس سے اگر کل کو بارٹر سسٹم بھی اپنے دماغ میں آپ سوچ کے رکھیں یعنی کہ یہ ہونے نہیں والا ویسے آپ کو بتا رہا فور ایکزمپل بارٹر سسٹم ایز ان سینس کہ آپ اس سے جو بھی انکم کریں گے ان پیسوں سے آپ اور چیز پرچیز کر لیتے ہیں کوئی بھی کبنا پرچیز کر لیتے ہیں کچھ بھی آپ پرچیز کر لیتے ہیں اتنا آپ کو جو ہے نا اس کا ہونا چاہیے زمین آپ کی اتنی ہونی چاہیے یہ یعنی کہ اتنی زمین ہونی چاہیے کہ آپ کے فوڈ کے بھی ایکسپینس نکالے فوڈ کے بھی آپ کے وہ وہاں سے آپ کا آتا رہے وہی پیسیم انکم بھی ہے اور ہر کوئی آج کل بیزی ہے وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا اس کے پاس اتنا ٹائم لی ہے کہ وہ کھیتی بھاڑیاں کرے وہ جو ہے نا یہ سارا کچھ نیچر ہے اگر ٹھیک ہے اور بیسیکلی کیونکہ میرا ریال سٹیٹ سے تعلق ہے جب میں ریال سٹیٹ میں آیا تھا تو میری ایک میرے دماغ میں ایک ہی چیز تھی کہ میں نے ایسا انویشن لے کر آنا ہے جو میرے ملک کے لیے میرے ملک کے لوگوں کے لیے میری عوام کے لیے جو بہترین دار ہو ٹھیک ہے تو ریال سٹیٹ میں میں نے دیکھا کہ جتنے پیسے انویسٹ ہو رہے ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ درکھ کٹتے ہیں سوسائٹیاں بن جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے نا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ پندرہ پندرہ سال کے بعد فائدہ دے رہی ہے جتنی ہماری ضرورت نہیں ہے کیونکہ خریب تو جس کو ضرورت ہے وہ تو نہیں زمین خرید رہا وہ تو خرید نہیں سکتا ضرورت ہے جو پروفٹ کرے گا اس میں کل وہ کرائے والے لوگ رہیں گے پھر اس کو جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس سسٹم کو چینج کر کے ایسے پروجیکٹس لے کر آئے جائیں جہاں پہ انسان جو میری سوچ والے انسان ہیں وہ میرے ساتھ اٹیچ ہو کر کچھ بنا سکے وہ کہیں بھی بیٹی ہوئے ہیں وہ کچھ بھی کر رہے ہیں ان کی زمین ہے فارمنگ لینڈ ہے جو ان کو انوی کر کر دے رہی ہے جو ان کو کمائی بھی بھائی کر کر دے رہی ہے جو ان کو فائدہ بھی دے رہی ہے ان کی پیسیو انکپ بھی جنریٹ کر کے ان کو دے رہی ہے اور اس کے عوض یہ جو بڑے بڑے سوسائٹیوں والے پروفٹس لیتے ہیں اس کے بدلے جو ہے وہ صرف ایک چھوٹے سے سروس چارجزوں جسے ہماری کمپنی کا سسٹم جو ہے نا وہ پیترین چلتا ہے تو یہ ایک پورا ایجنڈ ہے یہ ایک پورا جو ہے نا وہ سسٹم ہے جس کے پیچھے بھائی میں چال رہا ہوں تو میری سوچ والے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ یا فارمنگ لینڈ ہونا ضروری ہے اپنی جو نا اس پہ آپ نیچر کا بھی بھلا کر رہے ہو ایکسپورٹ کر رہے ہو تو ملک کا بھی بھلا کر رہے ہو سارا کچھ آپ کر رہے ہو تو ہم کام تو نہیں کر سکتے ہم نے تو یہ کوئی نہ ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی زندگی کسی شعبے میں بھی زی ہے تو یہ ایک فارمنگ لینڈ کے اوپر اس کو اتنا حلال اور اتنا صحیح کر کے دیا جائے کہ یہ جو ایک فراڈ اور یہ ڈرامے بازی پاکستان کے اندر ہے نا یہ لوگوں کے دماغ سے نکل جائے اور لوگ سکون سے ادھر پیسہ لگائیں اور پیسہ لگا کر وہ وہاں سے ہرننگ کریں اور جب وہ بیچنا چاہے ان کی وہ چیز بیگ مینے اس آئی ڈی اے کو لے کر اس چیز کو لے کر جو ہے نا وہ میں چال رہا ہوں یہ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ آج اپنا ویجن شیئر کرتا ہوں کہ بھئی ایسی جگہ ہونی چاہیے ایسی زمین ہونی چاہیے جہاں پہ پروڈکشن ہونی چاہیے جہاں سے گرینری جہاں سے سبزیاں جہاں سے فورٹ جہاں سے عام جہاں سے بکیوں کا کام ہے تو اس کے اندر پروفیٹ دور یہ سب اپنا نکلنا چاہیے اور اس سے لوگوں کا سرکل چلنا چاہیے یہ میرا ویجن ہے جس کے اوپر جو ہے نا وہ میں کام کر رہا ہوں میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ویجن جو ہے نا وہ شیئر کروں تاکہ جو بندہ بھی میرے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتا ہے اس کو پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں میں کس سائٹ پہ جا رہا ہوں میرا پلین کیا ہے میرا ویجن کیا ہے تو وہ سکون سے ٹینشن فری ہو کے کچھ بھی کر رہے وہ ہمارے پروجیکٹس پہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے تو دس اس ویجن میں ویجن من کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اب آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ایک کام لازمی کرنے چینل لازمی سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ اٹلیسٹ آپ لوگ ساتھ اٹیچ ہو جو بھائی جو بھی میں کر رہا ہوں جو بھی میں بتا رہا ہوں جو بھی میں سمجھا رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو پتا چلتا رہے آپ لوگ ٹیکنیکلی اسے سمجھتے رہا ہوں اور وہ اس کے میتھمیٹکس بھی آپ لوگ سمجھتے رہا تو اس کے لیے آپ لوگ کو چینل سبسکرائب کرنا جانا وہ لازمی ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں اور آپ کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے تاکہ آنے والی چیزیں جتنی بھی میں لے گیا تھا وہ آپ بیٹھتے رہے آپ بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے اجازت دیں